بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو سٹی فیس ٹو کے آئی بلات میں آج آپ لوگوں کے لیے سنگل سٹوری کا ایک گھر لے کے آئیں جی اور بڑی خوبصورت کنسٹرکشن کے ساتھ اور بہت ہی مناسب قیمت کے اندر آئی بلات میں یہ ستائی ستجاز کا آپ کو گھر ملتا ہے اور اس کی فرنٹ الیویشن چیک کر لیں بڑی خوبصورت فرنٹ الیویشن کے ساتھ یہ گھر آپ کو ملتا ہے جی بڑی سولیڈ کنسٹرکشن ہے اور اس کا ریٹ بہت زیادہ مناسب ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کار کورس کا ایریا ملتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی گار آجاتی آپ کی اور ساتھ میں اس میں یہ تقریباً پانچ ایک فوٹ کی یہ گلی انہوں نے چھوڑی ہوئے جس کے اندر بورنگ بھی ہے اور اس میں آپ کو دے بغیرہ رکھیں یا بائک سکرہ کھڑی کریں چھت کی اوپر اچھی سیلنگ کا کام کرائیا گیا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا آپ کو شڑیوں کے نیچے یہ سٹور دیا گیا اس گھر کے اندر اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو اٹیچ واش روم کا ایریا دیا گیا تو تھوڑا سا اوور ویو دیں گے آپ کو اس گھر کا کہ اس گھر کے اندر کیا کیا چیز ہے ستائیس پچاس کا یہ گھر ہے جی اور اس طرف اس کی یہ ڈرائنگ روم ہے جو کہ کلوز ڈرائنگ روم ہے اس کی انٹرس ہے یہ اس کی مین انٹرس ہے اور اس کی سب سے پہلے ڈرائنگ روم کے ایریا چیک کریں گے یہ کلوز ڈرائنگ روم ہے جی سیپریٹ ہے اور ڈرائنگ روم کے ایریا کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو اچھا اس میں ٹائل ورک کیا گیا ہے اور اوپر ساتھ پر بڑی اچھی قسم کی سیلنگ کرائے گئی ہے اور ونٹیلیشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے اس طرف سے بھی اس کو یہ کھلا ہوا کا گزر ہے اور اچھی اس پہ ہوا لگ سکتی ہے اور اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی آپ چیک کرائیں لیفٹ سائیڈ سے بھی اس کی ہوا اگر یہ کھولے تو آپ کو بہت اچھا ہوا کا گزر اس میں ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اس میں جو دروازے لگے ہیں یہ اچھے لکڑی کے باری بر کم دروازے ہیں اور خوبصورت کام کیا گیا ہے اس کے بعد گھر کے اندر ہم انٹر ہو جاتے ہیں جی کیونکہ یہ ستائیس پچاس کا ہے اور کافی آپ کو کھلی سپیس لگ رہی ہوگی اور یہ اس کا میڈیا وال کا ایریہ ہے چھت کی اوپر سیلنگ کا کام بڑا خوبصورت کیا گیا ہے یہ اور اس کے اندر لیمپ لگے گئے ہیں اور اس کا اوورویو یہ ہے کہ سامنے اس کا یہ کشن کا ایریہ ہے یہ آپ کو چیک کرائیں گے یہ دو بیڈروم ہے اس کے ایک یہ والا ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ والا تو سب سے پہلے آپ کو کشن چیک کراتے ہیں کشن کے اندر چیک کریں بڑا خوبصورت کام کشن کے اندر کیا گیا ہے اور یہ برینڈ نیو کر رہے ہیں اب یہ ابھی فینش ہویا ہے اور یہ ہے کہ کشن میں اس کے بڑے اچھی اپلائنسز کا یوز کیا گیا ہے اور امپورٹڈ چیزیں ادھر لگائی گئی ہیں اچھی برینڈ چیزیں ادھر لگائی گئی ہیں تو اچھی ایک اولیس سٹورج کی سپیس ہے کافی آپ کی پروپری بغیرہ ادھر اوپر بھی سٹور ہو سکتی ہے اور نیچے بھی آپ کو یہ جگہ مل جاتی ہے نیچے کے ایلیا میں بھی آپ اپنی برطن بغیرہ سٹور کر سکتے ہیں تو یہ اس کی باہر گلی ہے یہ آپ ایزا لانڈری یوز کریں یا اور کسی مقصد کے لیے یوز کریں اوپر سے یہ کور ہے جو کہ سیفٹی کے لیے میں سمیت ہوں گی یہ بہت اچھی ایک چیز ہے اور یہ ہو گیا ہے اس کے کشن کا کشن کے بعد آپ کو چیک کرائیں گے جی ون بائی ون دونوں کمرے چیک کرائیں گے ایک اس کا یہ بیڈ روم ہے اور ایک اس کے ساتھ والے بیڈ روم ہے سب سے پہلے آپ کو اس بیڈ روم پہ لے کے چلتے ہیں اور یہ اس بیڈ روم کے اندر اچھا ٹائل کا کام کیا گیا ہے ادھر سی اچھا ونٹیلیشن کا خلاب ہوا کا گزر ہے جی اس میں آپ کو بس وقرہ فیل نہیں ہوتی اوپر اچھا سیلنگ کا کام بھی کیا گیا اور ساتھ ہی آپ کو کورس کا ایریہ ملتا ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ کو یہ اٹیچ واش روم ملتا ہے واش روم چیک رہے ہیں واش روم کے ایریہ کے اندر بھی ٹائلنگ اچھی کی گئی ہے اور اچھی اپلائسس کا ادھر یوز کیا گیا جی یہ ہو گیا اس کا پہلا کمرہ اور اب چلتے ہیں جی اس کے دوسرے کمری کی طرف دوکے ماسٹر بیڈ بھی ہے دوسری کمرے میں بھی اس کے اسی طرف بیسنڈ کام کر آیا گیا ہے اچھا اس میں آپ سامنے کبرز کا ایریہ چیک کریں اس کے بعد اوپر فال سیلنگ چیک کریں یہ بڑی اچھی سپیس ہے اور اس پہ بڑی اچھی فال سیلنگ کا کام کیا گیا ہے اور اس کے بعد نیچے ٹائل کا اچھا کام کیا گیا ہے اور وینٹیلیشن کے لئے جس طرح کے دوسرے کمرے میں تھا اس میں بھی بڑا یہ کھلا ہوا کا آپ کا گزر ہو سکتے اور اس میں واش روم اٹیچ واش روم کے ایریہ کے اوپر بھی آپ کو یہ اضافی سٹور دیا گیا ہے جو کہ آپ کا کافی سارا سمان اس میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اٹیچ واش روم کے ایریہ جی خوبصورت ٹائل ور کے ساتھ یہ آپ کو واش روم کے اریے ملتا ہے تو یہ تھا اس کے دوسرے کمرے کا وزٹ یہ آپ کو بتاتے چلے جی ستائیس پچاس پہ ادار بنا ہوئے تو اس لئے آپ کو ایک کھلی لوگ آ رہی ہے اس کے بعد آپ کو اوپر والے اس کے چھت پہ لے کے چلیں گے جدر ایک ممٹی بھی ہے اور چھت سے آپ کو تھوڑا باہر کا view دیں گے تو یہ ہم اس کے ممٹی کے اریے میں آ چکے ہیں چھت چیک کریں یہ سپیشل اس گھر کے اندر بڑا شوک سے یہ کام کریا گئی ممٹی کے اوپر بھی آپ کو یہ جس طرح سیلنگ کا کام بلتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی منت کے ساتھ اس گھر کو تیار کریا گیا تھا اور نیچے یہ ٹوٹل ماربل کا ایریہ ہے اور اس کے بعد ہم چھت کے ایریے پہ آ گئے ہیں چھت کے ایریے کے ادھر تھوڑا سا چیک کر رہے ہیں یہ سارا اوہرال اس میں ماربل لگی ہویا ہے چھت کے ایریے کے اوپر اور اس سیٹ سے اگر آپ چیک کریں تو یہ بڑی کھلی سپیش آپ کو ملتی ہے جی ستائیس بھائی پچاس کا یہ گھر بنا ہوا ہے اس لیے آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ یہ بڑا جس طرح اکتیس ساٹھ کا کھلا ایک سائز ہوتا ہے اس طرح یہ مکان بنا ہوا ہے تو یہ آئی بلاگ کے اندر ستائیس بھائی پچاس یعنی پرانا مرلا اور اس میں سنگل سٹوری میرے پاس بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ آتی ہے اور بہت زیادہ ریکوائرمنٹ میرے پاس آتی ہے جتنے بھی گھر کی ویڈیوز میں نے لگائیں تھی وہ آل موسٹ سب سیل ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ ایک آپشن ہے اور یہ ارجنٹ فور سیل ہے فرسٹ کم فرسٹ سر بیسز پر یہ فور سیل ہے اس ٹائم پر نیو سٹی کے اندر پانچ مرلے کا جو مکان ہے وہ تقریباً آپ کو پچانوے ہیں یا ایک کروڑ کی ڈیمانڈ میں ابھی جو نئی کنسٹرکشن ہے وہ آ رہا ہے لیکن یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں ایٹی ایٹ کی ڈیمانڈ میں اٹھاسی لاکھ کی ڈیمانڈ میں ہیں اور یہ ہلکا پل کا نیگوشیابل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انویسٹر ریٹ پر چیز ہے ان کو پیمنٹ کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو اس قیمت پر دے رہے ہیں تو یہ فرسٹ کم فرسٹ سر ویسز پر یہ مکان آپ کو ملے گا میرے سے جو بندے کنٹکٹ میں تھے ان کو میں نے انڈویجولی بھی یہ ویڈیو سنڈ کی اس گھر کا بتایا اور آپ کے لئے بھی اپلوڈ کر دیا تو جو بندہ اس پر پہلے بیانہ کرے گا یہ گھر اس کا ہو جائے گا جی بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کو لازمی اس کو گرائب کرنا چاہیے ورنہ آج کل جو نئی کنسٹرکشن آ رہی ہے اس میں آپ کو پچانوے سے ایک کروڑ کے درمیان میں سنگل سٹوری پانچ مرلے کا گھر ملتا ہے اور یہ بڑی سولیڈ ایک کنسٹرکشن ہے آپ آئیں جس پہلے گھر کو وزٹ کریں اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اس پر آپ کو ایک اچھی ڈیل بنا کے دی جائے گی تو باقی نیو سٹی کے حوالے سے آپ کو سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری کے مکان چاہیے تو میرے ورڈس اپ نمبر پر آپ کنٹکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ